جشن توڑ گیا مہمی جناب اتھے پھر میں ملاز شریف سنیئے پڑھی بھیئے اہل سنن میں اوہ پہلے دن اٹینڈ کیتی جناب اوہ پھر دوسرا سال ہے اگلے سال پھر پڑھنیئے میں ہوتا ہے اوہ پھر آدین یار واقعی توسی ٹھیک ہے اوہ پھر ملاز شریف پہلے ناد خان انہ دے علمائے کرام وائزین سہبان اوہ پھر میں سننے میں جنہی ملاز سنن کے نتیجہ کر دیا نا سرکار دا تذکرہ تھوڑا لو جی میرا سوال ہے جی میرے سننے بھائی خدا واسطہ یار پہلے تصابت کیتا جائے حلیمہ سادیہ سہبہ کونہ خدا بیک گراؤنڈ کی آئی جی نبی نو دودھ پلان تو پہلے پہلے اے فیصلہ کر لو کہ حلیمہ سادیہ کونہ دوسرا میرا سوال ہے اے دین کس تے پیروکار آئی تیسرا میرا سوال ہے اے کلمہ شریف کی دا پڑ دی آئی جنہیں کلمہ پڑھانے نہیں نا اوہ یہ دودھ پہ پند ہے اے مایوری پہلے اے کونہ خدا واسطے عزتِ مصطفیٰ ملحوظ رکھی جائے شانِ مصطفیٰ تے حرف نام دیتا جائے ساتوی حلیمہ انتے میری نبی دی جتی تو بھاریاں نا جی جتی دی صدقہ اللہ کائنات پہ بنا دی ساڑے واسطے تے نبی پاک ہی ہے ہم نے نا او جیڑا علیمہ سادیہ دے بارے میں اہل سنت کتابیں پڑھے اوہ میں جناب نو ڈٹین نال سنا دینا چھے جو اہل سنت کتابیں چھے لکھا گیا اوہ میں سنانا اوہ لکھ دینے کہ مکہ شریف دے اردگد مضافاتِ مکہ چھوٹے چھوٹے پنٹ نے جھومپڑیاں نے اتھے غریب عورتہ رہن دیا نے غریب بندے رہن دی انہاں دیاں عورتہں پھر مکہ شریف حامدیاں نے امیران دے بچے لے جان دیاں دیاں انہاں پال دیاں کھڑان دیاں شیدان دیاں 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 اوہ پھر کھل یابوز آج بچہ ذرا مضبوط پھل پھل جان دیاں اوہ پھر واپس کر دیاں امیر پھر انہاں پیسے شیسے دین دیاں انہاں اور تامیچوئے ایک حلیمہ سادیہ جی انہی ہے جی اے پھر کلی حلیمہ سادیہ مکہ نہیں آئی ہور بھی آئیاں نے کٹھیاں لیکن اوہ پہلے پہنچ گیاں نے میں بھی چونکیاں جملے تھے تسیم ہی حران ہوئے ہو کٹھیاں ٹوریاں نہیں تھے اوہ لیٹ کیوں آئیے باقی پہلے ان کو پہنچ گیاں نے اوہ اہل سنت نے پھر وجہ لکھی اوہ لکھ دے نے کہ انہاں دیاں سواریاں تیز آن تاندرستان انہاں دی سواری کمزور مریل ڈاچی لکھی گئی ہے لیکن جی ڈی میں پڑھی یہ گدہ لکھا گیا جی جی سواری تھے بیٹھ کے آئے نہیں اوہ کمزور مریل جی تردہ ہی مٹھا مٹھا انہاں دیاں سواریاں تیز آن اوہ پہلے پہنچ گیاں نے لو بے لطف لینا اوہ جی ڈی میں پہلے مکہ پہنچ گیاں نے انہاں دے حصے امیران دے بچے آگے اوہ چونکہ لیٹ آئی ہے پھر یتیم عبداللہ ہی بچے انہاں کیا پھر اے دیس لے جو جی انہاں پھر چاہ کے اپنی جھولی چلیمہ سادھی انہوں بٹھا کے جو سے لو بیمار گدھے تھے بیٹھے ہوئے 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 گدھا اوہ پہا جاندہ تیز بلے 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 اوہ اگلیوں تمہیں اگر نکل گیاں انہوں کی ہویا ہے پھر انہاں کی جملہ لیاں کیوں نہ تیز ٹردہ کانڈ تیجے نبی بے گیاں اوہ ٹھا گھلا پورا لیاں مکشان آل ہے گدھے نو پتہ لگ گیاں میرے تے نبی بے گیاں آئے ہائے 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 تیجے ڈا آپ نبی انہوں چاڑیاں سالاں چلی پہ پتہ لگ دا میں کاؤں اوہ چا بولو ہائے داری میں صد کیوں ہوں جانور نو پتہ لگ گیاں میرے تے نبی بے گیاں تیجے ڈا آپ نبی پاکی چاڑیاں سالاں انہوں پتہ نہیں ہوئی خدا واسطے عزت مصطفیٰ بیان کی تیجے پہلی گا لے ساڑی اوقات ہی کونے جے اوہ دی شان سے بیان کرئی میرا کی دے نبی پاک نو پڑنا ہوئی پھر زاکر اللہ اونا چاہی دے قصیدہ قرآن اونا چاہی پھر حق داوے تعریف مصطفیٰ کی میں تو شان مصطفیٰ بیان کری جدہ چیرہ وشم سے وزہاہا جنیا ظلفا واللیلے اذا یاکشا جدہ حت وما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رمہ جدہ سینہ علم نشرح لک صد رکھ دے تحت اصل قرآن جدہ سفر سبحان اللذی اسرہ بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام اللہ المسجد الاکسا جنہ دی مشیط وما تشاہونا اللہ یشا اللہ جنہ دی حقیقت قد جا اکم من اللہ نور وکتاب مبین ہے جنہ دا مکمل وجود وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ کی یو کہات تیری میری یا سین ابھی پاک پڑی پھر کم از کام اپنے شعور دے مطابق تو ہینے مصطفیٰ تے نہ کرو لمحات نہیں میں پیوندہ ہوں اگے بھی جا کے پڑھنیے ایک جملہ میں ہور جی رویت ہے جی جی اوٹ در ڈوب جانا ہے جان دیا نو اتھے دے کھڑا ہی رہنا جی توجہو چلو میں ایک ایک سترور پڑھنیے ایک کتاب اہل سنن دی پھر میں ایک رویت پڑھئی ہے ایک دن نبی پاک مسجد نبی بیٹھے نے صحابہ اکرام رضوان اللہ لہے ہیں سامنے واز شریف سون رہے ہیں نبی پاک دی خدا ہی زبان چون واز شریف سون رہے ہیں اچانک ایک صحابی مسجد نبی چوباروں جلدی دنال ٹردائر سرکار میرے ماں بابا یا رسول اللہ نبی پاک خیر ہے اُسا کہ جی بار ایک بندہ آیا یہودی ہے تو اُن ملنا چاہتے سرکار امیر بڑھے خالیت بھی نہیں جی اٹھو 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 اُنہا لگے پھر نبی پاک اٹھ کے باہر چلے گئے میری ذاکریہ دا انصاف کی یہ تور صاحب میری ذاکریہ کہے اُدھی یہودی دی عزت واسطے نہیں اٹھے مسجد تقدس دی خاطر میں صدقے ہوں نبی پاک خیر ہے اُو اگے واقعی یہودی ہوئے اپنے علاقے دا بزنس مین تاجر جی فرماؤ خلق عظیم دے مالک مصطفیٰ فرمائے جی فرماؤ اُسا کہ سرکار ہے تکلیف دی مادرت میں بھی اپنے علاقے چھو وڈا جی میں تُسھی اپنے علاقے چھو نا میں بھی اپنے علاقے چھو کاروبار بھی میرا بڑا ہے بزنس ہے بھی پھر میں سوچا ہے وڈے وڈے نال تلق بڑھان دے نے تے پھر تلق بہانے نال ہوں دے میں پھر توفہی کلائے کے آئے سرکاروں قبول کرو پیغمبر فرمائے کی توفہی اہل سنت کتاب ہے جی اُسا کہ جی چادر ہے میرے کل بندے پہ کے گفٹ پہنک اے سونے دیا تارہ نال بڑھیں تو میں پھر آکھے سرکار توڑے شایانے شایانے چلو اسے والے نال کو لیک سلیک ہو جی دی تلق بڑھ آمین ادلال فرمائے میرے نال توفہ دے کے تلق نہیں بڑھائی دے کیمیں بڑھائی دے نے فرمایا کلمہ پڑھ کے دی جڑی لکھی یہ کمال پھر لکھینا اہل سنت سنت سبان اللہ جی شان مصطفیٰ ہے دل نو ٹھنڈ پہی ہے پیغمبر فرمایا اِس تو حقیر دے دے گھٹیا دے دے کلمہ پڑھ کے دے دے تنویں ہانا لالنگا تیرا توفہ وی قبول کرانا ایس تو ہی قیمتی دیں کلمہ نہ پڑھیں اِس سننہ شننہ توڑے واسطے قیمتی یہ میری جتی دا صدقہ ہر شاہ بڑھیں میں کو نہیں لے او سا کہے جی لکم دینوں کو والی دین دین آپ کو اپنا ہوندہ مہربانی کرو پیغمبر فرما ایک کوئی شرط او دی توحیدہ اقرار کر میری رسالت میں توفہ لے لینا کلمہ نہیں پڑھنا میں حتوی نہیں لانا اوہ کول کھلوتا ہے تے نبی پاک نہ کر دینے اوہ یعودی آتا سرکار لے لو توفہ پیغمبر فرمایا اوہ پندرہ وی منٹ دی بیعث دے بعد اُس کوشش کی تیئے لے لے نبی پاک چٹی نہ کنڈیشن شرط رکھ دینے کلمہ پڑھ دی لانا اُسا کہے جی پھر میں چلا جاں پیغمبر فرمایا جا سک دیو نئی لوگ فرمایا کلمہ دے بغیر حت بھی نہیں لاؤں اوہ اینجی ٹو رہا تے صحابیہ کیا سبحان اللہ اے بھولیو لین لین دیو کہے کی تا جی قیمتی تفاہ ہو جی اوہی میں دا سمیتا بادشاہ کی فرمایا نہیں لئی دا کافران کو یہودی ہے کافرے کافران کو نہیں لئی سرکار نہیں لانا پیغمبر فرمایا تینوی دواندہ تے کھاتے تو میرے ہی آئی اُس دے آخرین میں دے آیا اُسا کہے لیا کیوں نہیں لیا کیوں نہیں پیغمبر فرمایا سون کیوں نہیں لیا پیغمبر فرمایا میں اس راستے نہیں لیا اوہ یہودیے کافرے میں نبیان شافی روز جزا تے محمد کافران دے توفے نہیں لیندے کیوں فرمایا توفہ حق ہندہ ہے توفہ قرض ہندہ ہے توفہ ادھار ہندہ ہے او پھر واپس بھی کرنا ہندہ ہے میں کریمہ میں کیسے رکھ دا کچھ نہیں اگر میں اس دا توفہ چادر آج قبول کرنے دا جملہ مشکل ہے بھئی رنجے میرے نال اگر میں اس دا توفہ چادر رکھ لیندہ ایک کافر اپنے گھر میں نبی اپنے گھر کالنو اس مرنہ دیتے ہیں میدانِ معاشر کرسی شفاعتِ اچھی پگ کر کے میں پھر بیٹھے ہونائی بندیاں ہونائی سرکار میں ہونو ہوتی ہیں بادشاہی تو اڈہ ہی حد پہندا ہے نبی فرما چل جاتو جی میں ہونو ہی تو اڈہ کل جاتو جا جاتو جی میں ہونو ہی تو اڈے مننہ نالا سرکار اور رش میرے کو لونائی اوہ یہودی دی نظر اہدر کون ہے اس منوے کے نا میں کیوں نہیں لئی چادر اے گالے اس منوے کے سرکار اے اوہ میں ہی جائے اوہ میں چادر دی آج بچاؤ سرکار اوہ چادر میں ہی دیتی ہے لئی اہی جائے نا تیو کج نہیں منگ دا اوہ دے بدلتا شفاعت کرا دیو تیو فرمایا میں کافر دی شفاعت نہیں کرنی کیوں اللہ منع کی تیو کافران دی شفاعت نہ کریں نہیں پہنچ دے پیجی تے میں پہنچانا چانا میں پھر چادر ہی نہیں لئی تاکہ کافر دا میرے تے حق نہ بانجے ہر تیری تیرے دل لے چیرے سالتِ معابدی عزتی ٹھنڈ رہے گی شادہ وعد ہے تیرے نال اگر جملہ کندھ دھر کے سنے گا آہ میرا سننی بھائی پھر فیصلہ کر گال اے تھے مک گئی یہ کتاب دی کی تیرے معرق لکھے ہے کہ نبی پاک یہودی کافر دی چادر تفیج اس واسطے نے لی کالنو شفاعت نہ کرنے پہوے ادا مطلب نبی کافر دا حق نہیں رکھ دا ادھار نہیں لیندہ تاکہ کالنو دینا نہ پہوے پھر فیصلہ کر جیڑا نبی اتنا آدلے یہودی دی چادر تفیج نہیں لیندہ اوہ ابو طالب جے کافر دے گھروں ستانہ سال کھاندہ کیوں رہی یا پیندہ کیوں رہی ارے ہے اس کیوں رکھی رکھی اچہ بولو حیدری جے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نہ باش یا رسول یا علی ولی اللہ اللہ محمد وعال محمد وعجل فار جیڑا نبی اتنا آدلے اوہ کسے کافر دی چادر تو فیچ نہیں پہلے اندہ یہ نعوذ باللہ علی دا پیو کافر ای کلمہ نہیں پڑے آن تا نبی کافر دے گھرنو ٹکر تے کھا دے یہ نا کیا علی دے پیو دا اتنا بھی حق نہیں مصطفیٰ دے راتی پتران دے بستر بدل بدل کیا ابو طالب محمد نو بچاندہ رہی کیسے بندے بدو پوچھیا ابو طالب نا آپ سونے نا بطری انہ سون دے نا سون دیا کر پترانو ہی تے آوی فرمایا اللہ مانت میرے حوالے کی تی مکہ دشمنے میرے مصطفیٰ دا میں پتران دے بستر تا بدلنا جی حملہ کرنو ہی تے ابو طالب دا مرے نا او دی مانت بچے وی بائی تری سال میری ذاکری سروسے میں پھر بڑا سوچیا کیوں یار ابو طالب نال وجہ کی یہ زمینہ سانجی ہیں ہوننا تے بندے دا وہ ایر ہوندے جی مرلہ ساڑی وار لیا پانی ساڑی واری ہے یونے لالی ہے جی بزنس سانجاوے تے پھر بھی بندے علی دے پیو نال پرابلم کی کی وجہ ہے ابو طالب کی صدقی ویگاڑے ہے میں نے جی ڈی وچو گلب بھی میں سنا دینا اگر ذہن قبول کر اتاہید کر دینا میں قسم اللہ پاک دی گلہ پور کورٹ مومن آل سنینہ شہیہ ابو طالب دا صرف اتنا جرم علی دے باب ہے اور کوئی جرم نہیں صرف اے جرم علی دے پیو ہے انہاں برابری کرنے علی نال پتہ نہیں کنہ کنہ دے پیو انکل میں نہیں پڑے انہاں کہہ جی علی دے پیو بھی کونی پڑے تاکہ کال نوں برابری کر دیا پرابلم ہے صرف اے جرم علی دے باب ہے توڑی شیعہ ٹارگٹ کے لنکی ہوئے تو سی علی علی کر دے توڑی نال بھی بھیر علی ان ولی اللہ دی با جاتا چھاڑ دے آج تو ان کیسے توڑی کوئی پرابلم ہے شہزاد علی اسگرد قتل دے گل مک جانی چاہیے دیا سیزادیاں نوں کڑیاں پا کے بازاران کیوں پھر آیا من کل میں دی قسمیں صرف اے جرم علی دیاں دیا ورنہ چون سالاں دی بچی دا کڑا کس ہو ستمے نمبر تیائش امر لانتی خدا اسے لانت کرے امام مظلوم کربلا نمارن شراب پی کیا ہے خدا واسے علی ان ولی اللہ پڑھا کوئی زندگی چکلتی ہو گئی ہے آج امام سہینال وعدہ کال کریم ابن کریم معاف کر دے گا آج دے بعد بھل کے بھی شراب نہ پیویں جی علی ان ولی اللہ پڑھا شراب سیدہ نوڑہ نقصان کی شراب پی کے کتے دا بچا ہے مظلوم کربلا ایدہ چیرہ منحوس بکھے پڑھے اِنَّا لِلَّا اِنَّا لِلَّا تنظمار کیا دا در گیا موت توں فرمایا ساڑھا اسکر نہیں دریا تے کیوں اِنَّا لِلَّا پڑھے فرمایا توں ہی میرا قاتل ہے اساں گئے کہ اوہ تے چھے آئے نے فرمایا انہ میں نہیں مارنا جڑی گا نانے نشانے دسیں گے نو تیرے چنے توں ماریں گا من من پاتے ہیں من اے پسے گردن زبا کریں گا توں تیرہ زربان نال ماریں گا اساں گئے تین اتنی گلن دا کیوں ہی پتا ہے فرمایا سنساریاں دا پتا ہوں گا اساں گئے پھر تیاروں میں تنی چھڑنا فرمایا میں تیاروں صرف ایک گل دست من قتل کار تاریخ باندے بھئی غلامبہ سے جملے جائے مظلوم کربلا فرمایا قتل کار تو قیامت تک شکیو القلب ہو جائیں گا میرے تگیوی درود ہے تُو مار کے مر جائیں گا میں مر کے زندہ رہ جائیں گا ایک گل دست من قتل کار کیڑی مظلوم کربلا فرمایا میرا جرم دست کے من قتل کر نہیں میرا جرم کی کیا میں مصطفیٰ دا دین بدلے ہے کیا میں باوی دین ہے کیا میں حلال مصطفیٰ حرام کیتے ہیں حرام مصطفیٰ حلال کیتے ہیں میرا جرم دست جیڑا اس کتے جرم دست ہے آؤ سنو تے مجلس میری مگ گئی حرامی بن حرامی یاد ہے تیرا جرم اتن ہے بے بغزِ ابی کا تُو علی دا پتر ہے حضرت ان تیرے پیو علی دے بغزِ اچ پے مارنا ہے بے شبیر دے قتل بچ بھی بغزِ علی ہے سیدہ دیگہ نو بازار آئیں پھر آیا کر بغزِ علی ان میرا خیال ہے میرے سنی بھائی میرے تمہ تمہیں نوجان گے جیڑے ایسی شہادت وڈی سینڈی پڑھنی ہے نا نبی دی 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 پھر بازِ بندی مدینہ شریف بندہ کوئی نبی دی دی انہوں ان مار دیا ہو توبہ 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 انہیں کر دے ہو میرا خیال ہے ان تن سمجھ آئے گی من قرآن دی تری سپارے آن دی قسمیں گلے پورا لیا مدینہ زینب دی مان دے دروازے نجڑی اگر لگی یہ محمد دی دی سمجھ کے نہیں علی دی بیوی سمجھ کے مان علی دی زوجہ سمجھ کے مان میں صدقے ہو پا بندیاں کل وقت کونی تاریخ پڑھندا میں بھی خواہ دینا انہوں پھر مار کے خط لکھے ہیں شامی اس خط لکھے ہیں اللہ مبارک ہوئی علی ساڑے مرد مارے ہیں آنہ اسیودیاں اور تنوں مارے ہیں جرم سیداد آئیتنے ہیں وہ علی دی بیوی گورمنٹا پاکستان دا لائے اور جی ڈی وڈی مجرم ہے وہ کڑیاں نہ مارو کیوں نبی دیاں دییاں انہوں کڑیاں ماریاں گی یہ حسین رسول دا پتہ رہتے زینب نبی دی دی نہیں بندی تو نبی دا کلبہ نہیں بندی کیوں تیرے نبی دی دی انہوں کڑیاں پا کے بعد آ رہا ہے پھر آیا صرف اس واسطے والی دیاں دییاں کوئی اور جرم نہیں سید ایک بہن میں کہاں اپنا آسو آ گیا میری مجلس ہو گئی الحمدللہ نماز شب شبیر اکثر دعا منگ دیاں میرا سمین بصیر اللہ میرا غفور رحیم اللہ پتر گے بھی دیتے نہیں دییاں گے بھی دیتے نہیں مالک منصبو دیتے نہیں جڑی کسے کول بھی نہیں شبیر دی ایک آخری دعا ہو رہا ہے حسین بول مالک ایک دھی ہو رہا تھا کیسی ہوئے مالک کیسی ہوئے ادھے وچ میری جان ہوئے ادھے بغیر میرا لمحے نہ رہ سکو مالک میرا سکون ادھے وچ ہوئے اپنے قربچو تا کر اور میری ذاکری دائے اس ونہ جملہ ہے گلے پورا لیا شبیر تحجد چمنگے اللہ اپنے قربچو تا کرے اس حسین لی دعا دا نام سکینہ جس نو اکبر دا بابا مسلط تحجد تیچ منگ منگ کے لے فرمائے حسین وعدہ ہویا بیٹیو عطا کرنگا ادھے نام ہی سکینہ ہو جائے گا ادھے تیرا اتنا سکون ہوئے گا اور یاد رکھنا حسین بادشاہ دے جتنے پترنے سارے پترنے دا نام پیو دے نانتے علی مظلومے قربلا دیاں جتنی آن دیاں ساریاں بیٹیاں دا نامان دے نانتے فاطم ہیں سکینہ نام نہیں اینا دا نام فاطم سکینہ سکون تو نکلے شبیر اسل حسین نے دے لٹا کیا دے حاضی سکینہ فرمایا میں دیاں گا وہ سہین تیری ہے کہ موڑی نہیں ہے موڑی نہیں دھی میں تینوں دیاں گا تینوں ویڑے ہی چنگا نہیں لگے گا جس ویڑے تیری دھینوں میں لیکن ایک وعدہ میرے نالویکار گل اللہ پورا لے آنسو زاکر دی واس ہوں دے نا سی وند دیں دے تونوں آنسو دیں دی یہ مسافرہ شام ہائے تیرے واس جملت ہائے نکلے تیری فرمایا حسین میں دیاں گا دھی اپنے قربچوں ایڈی پیاری ہوئے گی ادھے وچ تیری جان ہوئے گی ادھے بغیر تین شہ چنگی کوئی نہیں لگے گی ایک وعدہ میرے نالویکار حسین میں ہی تیرے نال پیار کیتا ہے جی میرا اللہ تی فرمایا ایڈی پیاری دھید ہوں دیاں میں بلاؤں آ جائیں گا مان نہیں نہیں میں زگدہ توشی ہے تیری ہائے نہ نکلے ایڈی پیاری دھید ہوں دیاں میں صد ماراں آ جائیں گا فرمایا صدیق کا ماں دا پتر قسم چاہ رہے ہیں تم بلائیں روندی چھوڑ کے نن آیا میں نے سچی ماں دا پتر ہی ناکھی میرا اللہ میں کلی روندی چھوڑا وہاں گا تم بلائیں گا میں تیرے کو لا جائیں گا ایک وین کریے جی دردانیاں کہانیاں اتنیاں نے حسین دی چھوٹی دھیدی زندگی تھوڑی دکھ دے اور اسوئیو اندازہ لالو پڑھ دے پڑھ دے زاکر مکے نے سیدہ ماں سو مان دے دکھ دے ایک گل میں ہور کر ہوں تے وین کرا پیود ہی دی آخری ملاقات سمجھے جیڑی پیود ہی دی آخری ملاقات ہوئے تیرہ ضربان چلن تم کچھ دیر پہلے چونپا سے لاشا نے درمیانی سر تو پیرن تک زخمی اکبر دا بابا قبضہ تلمارت مت ہے نفس مطمئنہ دا مالک مطمئنوں کے پہ پڑھ دے سبوہن قدوسن ربنا و رب الملائکت و روح سبوہن قدوسن ربنا و رب الملائکت اچانو کی قواز ہے یہ بابا میں سکینا بابا میں اوکھی آئی بابا میں جنکان جال کے آئے بابا میں تماشے کھا کے آئی بابا میں گوڑے آن دے سموہ نال اوکھی بے بے کے آئی شبیر سر چاہے اکھو لیے سامنے چونس سالان دی دی کیوں آئیے بابا انہ لیلہ تُس ہی پڑھے ہے سیدہ دے جیہا کوئی نہیں بچنا تُس ہی سیدہ دے نہیں بیٹا میرا آخری وقت آگئے بابا تُس ہی بچنا کوئی نہیں میں توڑے بغیر نہیں رہ سکتا بابا تُوڑی دیرواز دے میں سینے نال لاؤ سیدہ دے علیہ علیہ بنتی ان شبیر تلوار پرنسٹی ان دو بے ہاتھ ہو شیعہ سمجھاؤ گے سنی بھائی شاید نہ سمجھنا میں سمجھاؤں گا پنج منٹ حسین دے دھی کوشش کی تھی بابے نگل نہ لاسگی جیڑے سمجھے ہو توڑی ہائے نکلی میرا سنی بھائی وجہ آئی سینے دے تیر لمبے آن دھی دے بازو چھوٹے سیدہ دے میں تیری جگہاں دھییاں بہت پیاری آنے جی میں خود دھییاں دا پہ سیدہ دے میں تیری جگہ بڑھانا ایک تیر چھکے ہے دوجہ چھکے ہے تیسرا چھک دے ان پہ شبیر دے خون دے فوارے بار پہ آن دیاں دھی اینج ہتھ رکھا دی بابا نہ کرو میں نہیں سینے نہ لگ دی تکیمے مل سے بابا میں کن ڈالے پاسو آنے پھر شبیر دی دھی پیو دی کن ڈالے پاسو آئی ایتھے کھلو کے نا پیو مٹی تے بیٹھا ہی نا نکے نکے ہتھ پیو دے گل پہنس پیو دے زخمی رخصارے نارخصارہ لائے کتاب اللہ لکھ دے اینج ہتھ کی تی نی نا چلو بھری گئے خون وہ جیڑا زخمہ چھو خون نکل کے داڑی دے والا چپے کردائی نا دی پیو دا خون بے کا دی بابا دن بندے کیوں مار دے بابا تو دے قدی کسے انہوں نہیں مارے بابا دن کیوں مار دے نے فرمایا میرا جرمے میں علی دا پترا تی فرمایا بابا تیرے مارنہ لکا انہیں فرمایا مسلمان نکی دی تھڑا سا بھار کیا دی کدرے اتھے ٹور چلیے نا جتھے مسلمان نا ہوا شبیر ہو کہتا بیٹا میرا آخری وقت آ گیا سکینہ جی بابا بیٹا چار سالیں ساری یا منوائیاں نہیں نا جی بابا فرمایا ان منوائیاں نہیں جی میں پتر منوان دے نا تی تو دھیوں کے منوان دی رہیے میں مندہ رہا جی بابا فرما میری حالت رہا میرا کوئی نہیں گیا لازے دا مہمانہ آج آخری ایک گل غریب پیودی بھی مننی ہے پیودی کانڈی تو اٹھئیے بائیں کا ڈیاں سامنے کھلو کے سر تو پیرن تک زخمی بابا وے کے بابا لکھ منواؤ میرا لحظے دا مہمان ساری زندگی میں منوانیاں نہیں آج منوانیاں کتنی منوانیاں فرمایا بیٹا میں ایک کو منوانی بابا کیڑی فرمایا لازے تائیں میں شہید ہو جانا ہے تیرے یا پھوپیوں نے نہ قید کر لینا ہے دونے چھتی ہیں شہران چننا بیار و مددگار پھرانا ہے بیٹا میرے بعد میرے یا بینا نو تانگ نہ کریں ماتے آکھیں میں اتھے سونے ہیں میں اتھے نہیں سونے ہیں میں اتھے نیندر کوئی نہیں آئے میرے یا بینا نو تانگ نہ کریں جیہا بندہیں تیری ہائے میرے تک پہنچے دوے ہتھ بن کیا دی لے بابا مک گئی جے تو نہیں ہونا تیری دھی سمنا ہی کھو بابا وعدہ ہویا تیرے نال سن لے گا یزید دھی تختان تے ستی ہوسی واہ 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 اپنیا دہیاں دے شاہ اللہ دکھنا بیکھیں سونی ہائے کرنا لیا سیدہ دے دکھانچ رونا لیا لے بابا آئی دے باد پھر میں سمنا ہی کوئی پھر پیو تو نکھڑی پھوپیاں مامان دے رلے قید ہو گئی قدی اس باغا قدی اس باغا زندان شام اچھ سب تو زیادہ رونا لی معصوم ہیں جڑا شبیر بادشادہ ساری سے بھیجے نا گھبر آ کے یہ معصومہ دے وین اس کتے دے بچے حرامی نے گھبر آ کے پہنچا ہے سجادے زلزلے روز آمن لگ پہ کیوں آمدے نے فرمائے میری مہن رون دی اس حقے تے آواز دے کونی آون دی فرمائے کتے آ یتیم اچھا نہیں رون دی یتیم جدہ رون دے نے دل اچھ رون دے انہ دی حائے نال آسمان حل دے کی میں چپ کر دیا فرمائے او دے باپے دے سار دے نہیں روئی کی فرمائے وعدہ ہویا پیو دا کٹے آ سار وے کے چون سالان دی دی زندہ رہن ہے تیرہو او سے کہا اے لہا فیر انج مردیت لے جا سجادنو سار دے کے مگی میری مجلس ترے یا چار منٹ ادھا ایک منٹ ان میری گل سون لے اے سار دیتا ہے میں تیری چھوٹی بہنواز دے سوائے ماس امہ دے اور کوئی بی بی اسنو ہتھ میں لے صرف تیری مہین مل سکتی سیدہ دے صدیقہ دا پتر وعدہ کار ہے مہین نو ملا کے ملے آوا ادھنو شبیر دا سر چاہ کے سجاد زندہ نہیں چاہے مٹیاں تے بیٹھی ہوئی علیدی ولیہ دیوے کیا ہو فرمائے ساریاں اٹھو مٹیاں تو کھڑیاں ہو جو رسول دا پتر میں لگا نبی دا پتر اجت اقبال کرو ساریاں کھڑیاں ہوئی ڈٹھا کیے کھڑیاں لی رہلوتے قرآن نا تک نو چاہ کے سجدے کرنا لے اندھا سردار سجاد زندان اچھ داخل ہویا ہے ساریاں کھڑوٹیاں نے ماس امہ میں پیودہ استقبال اچھ کھڑوٹیاں جمیں جمیں سجاد قریب ہیں باقی کھڑوٹیاں رہی ہیں سکینہ جھن پہی اے حلقہ بن گیا علی ذہن علاوہ دین تردے تردے جتھے بین مٹیاں تے بیٹھی آئی اندھ پیودہ سار چاہ کے سکینہ اٹھنا بابا ملنہ آئی آئی روندیاں کی چال کیا دی میں کوئی نہیں ملنا جب میں یا لائیں گا نا تمہیں تیرے گھر بھی چار پائی سال دی دی ہوئے گی رکھاں پڑی دین ہو جائیں نہیں تیری ہائے کیوں نہیں نکل دی فرمایا میں کوئی نہیں ملنا سجادہ دن کیوں ہوں ہدھی میری مکرنہ لیے تھوڑے جی وقت دی مہمار رہ گئی ہوں ہج میں ملنا نہیں سجادہ جی بابا آیا تے ایک ور ہی میرا بابا میرے سینے تے سماؤ کیوں سکی نہ فرمایا میں کدھی کسی دا کچھ نہیں رکھیا آج میں بابے دا اداہر لہا ایدھی زندگی بھار سینے تے میں ستیاں آج لازہ آگیا تے پیو میرے سینے تے سماؤ سینے سنیاں انہا لیلہ پڑھ کے سجادہ پیو دا کٹے آسار بہندیاں رسیاں لیتھاں تے رکھے مدد دے باد ہی تے پیو دے ملاقات تو یہ ڈٹھے سجے دیاں ظلفان کھبے آن کھبے دیاں سجے آن داڑھی تے رات رہے تے متھے تے میرا بے رگاں کٹیوں یعنے مو نال مولا کے جڑا دھی مدد دے باد پہلی گل کی تیے پیو نال تیری آئے نکل ویسے اوہ مٹیاں تے بے کے رویں نالیا پیو دے تسے لب چم کے پیادیے اوہ جنہ دیاں پوشا کان پاویں نالیا اکھاں کھول آج دھی دی پوشا اوہ جبریل دے پرہ تے سمنا لیا اکھاں کھول آج دھی دبستر ویخ رو رو کے پیادیے دھی رول گئی بیچ سفران دے اس مات دا پاک نگینہ سب چھوٹی کہدن میں کو آدھے ہن وہ میرا بھول گیا نام سکینا مینوں نیندر نہیں میں صدقے ہواں جڑے سونے ہوتے جملہ میری مرزی نال سوننا ہو سکتا ہی کسے دی زندگی دی آخری ہوئے اوہ نہیں رہے اسی نہیں رانا جہان چھوڑ جانا ہے وقتی یو قیمتی یا جڑے غریبانو پیارون بچیاں نو رویں نالے مانو بڑے پیارے لگ دینی گریبے زہرانو پیارون نائے آمینہ دا لال تیری ہائے ہائے پیار سوندھا ہے قبول کر سیمو گئی میری مجلس پتر دا پیار گھلا پرالے آم ماں نال زیادہ ہوندھا ہے دھییاں دا پیار پیوان نال زیادہ ہوندھا ہے بولو میرے نال جڑے دھییاں دے پیو بیٹھے پتر ماں نال زیادہ منو سوندھے دھییاں پیوان نال زیادہ منو سوندھی ہے تسی دیاتی لوگو کھیٹی بڑی کردے ہو سال دی بچی او سیا جن مال ہیں بچی بھج دیا کے پہلے تیری جھولیچ بے سی پتران دے ہوندھے اندھییاں پہلے بھاج کیان دیاں نو سمجھ دیاں نے حاک میرے جھولیچ بے کہ تیرے نال اپنیاں گلہ کر سی اسنہوں نہیں پتا پیو تھکے ہیں انہوں نہیں پتا میرا بابا تھا کہ آیا پانی چاہی دو سی پہلے پاندھے اپنی گل کر سی آگ سی بابا تسی کوئی نومین اممہ مارے ہیں بابا تو اڈے بعد من وڈے بھرا جھنک دی تیئے تی نبی دی عزت دواستہ اکمیٹ سوچی دھی ماں دی شکیت پیونوں کیوں دہن دیئے گلہ پورا لے آمین زکر دی کا سمیں شکیتہ اٹھے ہوندیاں جتھے پیار ڈھیر ہوئے دھیدہ پیار پیونار زیادہ ہوندہ زندہ نے شامائی پیودہ سردھید سامنے آئے ہر شہ بھول گئی پیودے مونال مولا کیا دی بابا تو سی کوئی ناوی شمر میں نے تمہچے مارے ہیں بابا تو اڈے بعد میں نے گھوڑیا نال بھجایا نے میں نے بن پلان اٹھا تے ماتم کرو نا جڑے بندے ماتمی میں صد کے ہوں آم بابا تیرے بعد میں نے بن پلان اٹھا تے بہایا کیا بات ہے یا کیا بات ہے یا بابا حرامی تازیانہ اٹھنو مرین دیانہ تیری دینو لگ دائی بابا میرے بابا تیرے نال کتنا ظلم کیتا نے مکدی ہے میری مجلس اتھا ہی میں جملہ چھوڑنا چاہاں دائی میں ایک وین تیری محبت وے کے ودھار ہے شہید زندہ ہندہ ہے میرا سنی بھائی شہید اعظم دیا کھل لیے تس سیلا بھل لین پیوال وے کیلے میرا پتر میں تیریاں سننا ہے میں نے راج راج کے سنال ہے پیو دے تس سیلا بچمکیا دیے بابا وقت تھوڑا ہے اوہ اللہ جو بے نیاز اس عجیم و قدر لکھینے جدن میں ملن گئی آئی تیری موق گئی آئی ہے بابا آج تُو ملن آئے میری موق گئی ہے جے آگیاں کج میں تھو سن لے کج میرے گواہ تو میرے دکھ پچھ لے چیڑا پنداشی ہے تیرا ہاتھ سینے تیوہ سننی ہے ہائے کار چھوڑی ہے شیدہ دے کانی زندان شامی تیرا گواہ جدے کلو تیرے دکھ پچھاں نکا جیا چیرہ پیو دے سامنے کر کے پیادی سجے کھپے ناوے کھر روکھ سار گواہ اندھی تیڑی دے جیڑے شامیاں ظلم کمائے پہلے دور لائے ہوا تے چاد میں صدقے ہوا میں بسم اللہ کرا سونا جو ماہولے میرا دلے کے وین میں ہور کرلا آخری وین میں پردے دار ماہوان بہنا دھییاں دے سیدہ کرن لگا جریاں پردے چھ بیٹھییاں ماہ سو ماندہ صدقہ انہ دیاں جھولیاں خالی نے اللہ اسے حسین دی دی دہ صدقہ تیری جھولیاں بات کرس کوئی منت مل لو آمدے سال پوری ہو جے غریباندہ عزادار بند لائے زندانے شامی چونپا سے مستوران درمیان چھ مٹیاں تے پیو تے دھی گلہ پے کر دے آن ان کر کے سجادہ دن میں بیکھے ہولے ہولے مصرومہ دے وین مک گئے مٹھیاں بند ہوئے لگ پئی لباندی ارکت مکڑ لگ پئی بیبیاں دے وین بلندان سجاد جان دے آن سڑے تے جملہ پہنچان واسے فرمین دے ساریاں ایک وری رومن بند کرو مٹھان دی جاگی اے میری بہن آج تے پیو دے سینے تے سم دی اے بابا نہیں ملی ستی کدی نہیں آج پیو ملی میری بہن نیندر آگئی لگا میری بہن ساملین دی ماننی نہیں میں سکتا تو شیئے تیرا ہاتھ سینے تے ناوے سجادہ کے میری بہن نیندر آگئی روباب دعا ہتھانال موت ماتم کی تے رو کیا دیے سجاد ستی کوئی نہیں میں ماں پہ تر جان دیاں اما کے بڑھے روباب چاروں کے پیادی یہ تیرے پیو دے قتل دی اصل گواہ مار گئی یہ شام وچالے اوہ مآسو ممیت کریم اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ عالم بزات شدور اللہ میرا مالک بارے لا قلیل عبادت قبول فرما بانیان مجلس سے دے رزق حلال اچ برکت اور وسط اتا فرما جتنے حد بلند نے میرا مالک مہتا لکا اوہ کندیل سلام شکریہ